خاموشی بول اٹھے ہر نظر پیغام ہو جائے یہ سنناٹہ اگر حد سے بڑھے کوہرام ہو جائے ستارے مشالیں لے کر مجھے بھی ڈھونڈنے نکلیں میں راستہ بھول جاؤں جنگلوں میں شام ہو جائے مثال ایسی ہے اس دورے کھرد کے ہوشمندوں کی نہ ہو دامن میں ذرہ اور سہرہ نام ہو جائے شکیب اپنے تعارف کے لیے یہ بات کافی ہے ہم اس سے بچ کے چلتے ہیں جو راستہ عام ہو جائے نمسکار میں ہوں راجیب اور آپ دیکھ رہے ہیں گھومتا ہوا آئینہ پردان منطری نریندر موڈی نے نوٹ بندی کی گھوشنا ٹی وی پر کی پھر الگ الگ ریلیوں میں اس پر بات کی ادھر سنسد ستر پرارمب ہوا تو دیش کو امید تھی کہ اس مسئلے پر پردان منطری سنسد میں جرور اپنی بات رکھیں گے لیکن بات رکھنا تو دور ان کے درشن ہی صدن میں دوڑلو ہو گئے جبکہ وہ دیش میں ہی تھے اس بات پر سوشل میڈیا میں مزاگ بھی خوب چلا کہ اگر سنسد ویدیش میں ہوتی تو پردان منطری جرور جاتے اور ان کے پاس وقت نہیں ہے تو وہ ویڈیو کانفرنسنگ سے سنسد کو سمبودھیت کرتے لیکن نریندر موڈی کو ان سب باتوں سے بھلا فرق کب بڑا ہے سووے اپنی مرجی سے چلتے رہے سنسد میں پدھارے لیکن کچھ بولے نہیں اور بولے بھی تو صدن کے باہر موڈی جی کے مون برد پر چٹچا کے لیے ہمارے ساتھ ہیں ورشت پترکار اور دیش بندھو آن لائن کے سمپادک املیندو اپادیائے املیندو جی آپ کا بہت بہت سواغت ہے آئیے پہلے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ سنسد کا یا شیط کالین سطر لگاتار ہنگامے کی بھیٹ چڑھ رہا ہے ہنگامہ برشتچار کے کسی نئے کھلاسے کا نہیں ہے بلکہ اس فیصلے کا ہے جسے برشتچار مٹانے کے نام پر لائے گیا ہے ایک جھٹکے میں بڑے نوٹوں کو چلن سے باہر کرنے کے پردھان منتری کے فیصلے سے دیش کا ہر طبقہ بریترہ ہل گیا ہے ارثویوستہ پر اس کا درگامی پرابہ پڑھنا تیہ ہے ایسے میں بہتر ہوتا کہ دیش کا پردھان منتری ہونے کے ناتے نریندر موڈی سنسد میں اپنے فیصلے کو ترک سہیت نیائے سنگت بتانے آتے ویپکچ ان سے لگاتار یہی مانگ کر رہا ہے کہ وہ سنسد میں اس مددے پر بولیں لیکن نریندر موڈی نے مانو شپت کھا رکھی ہے کہ جو بولیں گے سدن کے باہر بولیں گے سدن میں کچھ نہیں بولیں گے سنسد بھون پڑیسر میں سمویدھان دیوست کے اوسر پر ایک کتاب کے بیموچن میں نریندر موڈی نے اس مددے پر بولتے ہوئے ویپکچ کو ہی نشانے پر لیا کہ نوٹ بندی کا ویرود آم جنتا نہیں بلکہ وہ لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے سمویدھان کا دوروپیوک کر کے دیش کو بھرشتاچار میں ڈبو دیا سمویدھان میں سے ہر کوئی اپنے ادھکار ڈونتا رہتا ہے اپنے ادھکاروں کو اور ادھی ہوا بھرنے کا بھی پریاست کرتا ہے اور بڑے چطور لوگ سمویدھان کو ہی آدھار بنا کر کے ادھکار کا دوروپیوک کرنے کی حد تک کبھی کبھی سیمائیں لانگ دیتے ہیں تو املیندو جی آخر کیا کارن ہے کہ پردھان منتری صدن میں کچھ بھی بولنے سے بچ رہے ہیں جبکہ باہر تو وہ لگاتار ویپکش پر حملہ کیے جا رہے ہیں دو کارنوں سے پردھان منتری صدن میں بولنے سے بچ رہے ہیں پہلا جو مکھے کارن ہے وہ یہ ہے کہ پردھان منتری نوٹ بندی کی گھوشنا ٹی وی پہ کر کے سمویدھانک طور پر فس گئے ہیں اس لیے وہ صدن میں بولنے سے بچ رہے ہیں چونکہ صدن میں جب بولیں گے تو ویپکش کو بھی وہاں بولنے کا افسر ملے گا اور سوالوں کے جب آپ بھی وہاں پردھان منتری کو دینے ہوں گے اور سنسط کے اندر کہی گئی بات وہ ایک ریکارڈ میں آ جائے گی باہر آپ کی بھی پہ یا آم جنتہ میں آپ کچھ بھی آرپ لگا سکتے ہیں لیکن سنسط کے اندر ذمہ داری سے بولنا پڑتا ہے چونکہ سنسط کے اندر بولنے کے مائنے ہوتے ہیں اور اس کی ایک سمویدھانک ذمہ داری ہوتی ہے اس لیے بھی پردھان منتری وہاں بولنے سے بچ رہے ہیں دوسرا کارنہ جو ہے وہ پردھان منتری جی تو موڈی جی کا کہنا ہے بیپکش اس لیے پریشان ہے کہ انہیں تیاری کا موقع نہیں مل پایا اگر ایسا ہو جاتا تو وہ کہتے کہ موڈی جی جیسا کوئی نہیں ہے یعنی بینہ سبوت اور تتھیوں کے انہوں نے ایک ساتھ سموچے بیپکش کو بھرشتا چاری یا کالا دھن رکھنے والا قرار دے دیا کیا اب عدالت کا کام بھی پردھان منتری ہی کریں گے ویسے بیپکش نے نریندر موڈی کے اس آروپ پر کڑا اعتراج جتایا ہے لوگصبح اور راجصبح دونوں ہی سدنوں میں پردھان منتری کے بیان پر ویپکش نے ہنگامہ کیا اور اپنا ویروت جتلایا لوگصبح میں کانگریس کے نیتا ملیکار جن کھڑگے نے کہا کہ موڈی نے سمویدھان دیوز کی پورو سندھیا کے اوسر پر یا بیان دیا ہے کہ ویپکشی دل کالے دھن کا سمرتھن کر رہے ہیں جو پوری طرح انوچیت ہے انہیں اس کے لیے ماں بھی مانگنی چاہیے انہیں ویپکشی دلوں نے بھی کہا ہے کہ پردھان منتری سوی کو بھرشتا چاری بتا رہے ہیں انہیں اپنی ٹپنی پر ماں پی مانگنی چاہیے راجصبح میں بھی گلام نبی آزاد سہیت ویپکش نے پردھان منتری سے ماں پی مانگ کی ہے لیکن سرکار کی اور سے یہ سپشٹ کہا گیا ہے کہ پردھان منتری دوارہ ماں پی مانگنے کا سوال ہی نہیں ہے تو سرکار نے ساف کر دیا ہے کہ پردھان منتری ماں پی مانگنے کا سوال ہی نہیں ہے تو بیرودھی دلوں سے معافی مانگنا تو دور کی بات ہے ویسے چپی کے والد پردان منتری نے ہی نہیں سادھی ہے ریجر بینک کے گورنر ارزت پٹیل بھی اب تک مون ہی ہیں ایو ایس فیڈرل ریجرب کے چیئرمین ایلن گرین سپین نے ایک بار کہا تھا جب سے میں سینٹرل بینکر بنا ہوں میں نے تمام آسہج ستھیتیوں کے بیچ بودھ بودھانا سیکھا ہے اگر آپ کو میری بات صاف سمجھ میں آ رہی ہے تو شاید آپ میری بات سمجھ نہیں پائے یہاں بھارت کے ریجر بینک کے گورنر کا حال تو یہ ہے کہ اتنے بڑے فیصلے کے بعد نہ ہوئے آسہج نظر آ رہے ہیں اور نہ ہی وہ کچھ بودھ بودھاتے دکھ رہے ہیں اگر پورو ربی آئی گورنروں کی بات کریں تو بیمل جالان سے لے کر رگو رام راجن تک نے اپنے پد پر رہتے ہوئے بازار اور وشو کے برحت حصے کے ساتھ سمواد بنائے رکھا وشششگیوں کا ماننا ہے کہ نوٹ بندی پر ریجر بینک کا یا رکھ ویدیشی نیویشکوں کے بیچ ابشواس پیدا کر سکتا ہے کندریے بینک کو بازار سے ہر وقت سمواد ستھاپیت کرنے کی جرورت نہیں ہوتی لیکن سنکٹ کے وقت اسے بازار کے ساتھ سمواد ستھاپیت کرنا ہی چاہیے تو دھیان رہے کہ 16 نومبر کو راجسبحہ میں بولتے ہوئے ارجا منتری پیوش گویل نے نوٹ بندی کے فیصلے کا شرے سیدھے گورنر ارجیت پٹیل و دس سدس سے ہی ربی آئی بورڈ کو دیا تھا ایسی استطی میں پٹیل کی چپی کئی انسل جے سوال کھڑے کر رہی ہے اب تو پٹیل کے ویروہد میں بھی سوار اٹھنے لگے ہیں All India Bank Officers Confederation نے تو ارجیت پٹیل کو نوٹ بندی کے چلتے 11 بینک کرمیوں سمیت 70 سے زیادہ موتوں کی نیتک ذمہ داری لیتے ہوئے استحفہ مانگا ہے تو املندو جی ارجیت پٹیل کی چپی کے کیا کارن ہے آر بی آئی پرموکھ ہونے کے ناتے ان کی ذمہ داری تو اس وقت بہت زیادہ ہے کیونکہ ہر نوٹ پر ہستاکچھر تو انہی کا ہوتا ہے دیکھئے ارجیت پٹیل کو خاموش رہنا بھی چاہیے چونکہ جس طریقے سے آر بی آئی کی سوائیتتا کی سیما کا عدیقرمان کیا پرحان منتری نے نوٹ بندی گھوشنا کرتے ہوئے تو اس میں ارجیت پٹیل کے لیے نوٹ پر ہستاکچھر آر بی آئی کے گورنر کے ہوتے ہیں اور آر بی آئی کا گورنر ہی دھارک کو وچن دیتا ہے کہ وہ اتنے روپے ادا کرے گا تو جب دھارک کو وچن آر بی آئی کا گورنر دی رہا ہے تو پرحان منتری کس طریقے اس وچن کو توڑ سکتے ہیں اس لیے ارجیت پٹیل کے سامنے بولنے کا کوئی سمبیدھانے گروپ سے اور بیوستاگت روپ سے کوئی اوچت بنتا ہی نہیں ہے اس لیے وہ خاموش ہیں اور بولیں گے تو بولیں گے کیا نوٹ بندی کی گئی ہے اور آر بی آئی کی سوائیت تتاگاہ و لنگن ہوا سنسط کو تاک پہ رکھا گیا ویت منترالے کو تاک پہ رکھا گیا اور پرحان منتری نے سیدھے فرنٹ پہ آ کر جس طریقے سے گھوشنا کی اور اس نوٹ بندی سے جس طریقے سے لوگ مر رہے ہیں ارث ویبستہ مندی میں جا رہی ہے لوگوں کے روجہ چھن رہے ہیں تو اس پہ مافی تو ارجیت پٹیل کو بھی مانگنی چاہیے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری کا ندروہن نہیں کیا اور پردھان منتری کو بھی دیش سے مافی مانگنی چاہیے کہ انہوں نے سنبیدھانک سنسطھاؤں کی سیماوں کا اتکرمن کیا اور ساری چیزیں کا شرے انہوں نے کھل لینے کی کوشش کی اور آج جب وہ شرے نہیں مل رہا ہے اور اس کے جب ویپریت پرنام آ رہے ہیں تو جب شرے لینے کیلئے پران منتری آگے تھے تو اس کی ذمہ داری اس کی وفلتا کی وہ بھی پران منتری کو ہی آگے بھل کر کے لینی چاہیے جی املیندو جی مانگ استحفے کی ہو یا مافی کی پوری نہیں ہونے والی یہ نظر آ رہا ہے عام آدمی کے لیے یہ آرثک پڑکشا کا وقت ہے اور ویپکشی دلوں کے لیے راجنیتک پڑکشا کا جس میں سفل ہونے کے لیے ساری پریشانیاں سہتے ہوئے ادھک انکلانہ ہی ہوگا میری خاموشیوں پر دنیا مجھ کو تانے دیتی ہیں میری خاموشیوں پر دنیا مجھ کو تانے دیتی ہیں یہ کہہ جانے کی چپ رہ کر بھی کی جاتی ہیں تقریریں املیندو جی آپ کو بہت بہت دہنواد کیا آپ نے چرچہ کے لیے وقت نکالا آج کے لیے بس اتنا ہی پھر ملیں گے خبروں کے نئے آئینے کے ساتھ دیکھتے رہیے ڈی وی لائیب نمسکار